آخر میں بلکل آج عمران خان نے یہ کہا ہے کہ ہم نے یہ almost فیصلہ کر لیا ہے بس مزید مشاورت کرنی ہے اور جلد تحریک انصاف اسمبلیوں سے باہر آنے کا اعلان کرے گی آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا تحریک انصاف اس بات پر متفق ہوگی کہ اسمبلیوں سے باہر آ جانا چاہیے اور جب باہر آنے کی بات کرتے ہیں تو is it obvious کہ اسمبلیاں توڑنے کی بات کر رہے ہیں وہ شیزان صاحب میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے یہ announcement کیا ہے تو کابی سوچ سمجھ کے انہوں نے announcement کیا ہے اور یقینا یہ اسمبلیوں سے صیفے دینے کا جو ان کا فیصلہ ہے یہ وفاقی حکومت کے لیے اور باقی جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں ان کے لیے کافی unexpected ہے یہ غیر متوقع فیصلہ ہے اور عمران خان نے ان کو ایک surprise دیا ہے اس فیصلے کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو کچھ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ فرض کریں گے اگر پرویزائی صاحب ان کے ساتھ نہیں جاتے تو اس سے یقینا پھر وہ اسمبلی نہیں وہ اسمبلی کو تحلیل نہیں کر سکیں گے بلکہ پھر وہ ایک ایسی صورتیال پیدا ہو جائے گی جس میں دوبارہ ہارڈ سیڈنگ شروع ہو جائے گی جس طرح کہ وہ قومی اسمبلی سے نکلے تو وہاں پہ ایک حکومت بن گئی تو اسی طرح کوشش کریں گے وہ پنجاب میں بھی حکومت بن جائے لیکن قیبر پختونخواہ میں تو جو opposition ہے وہ اس کے پاس نمبرز ابھی پورے نہیں ہیں وہاں تو مشکل ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ موجودہ صورتحال میں آج کے دن میں عمران خان نے ایک بہت اچھی سیاسی موو کیا ہے اب دیکھیں نا اگر وہ آج اعلان کرتے کہ آو جی ہم اسلامباد پہ چڑھائی کرتے ہیں اور ہم جناب اسلامباد کے ڈی چوک کو تحریر سکوائر بنا دیں گے تو یقینا میں اس کی مضامت کرتا آپ بھی اس کی مضامت کرتے تو اس جو بھی صورتحال ہے اس میں انہوں نے جو بیسٹ پوسیبل آپشن تھا جو کہ ایک ڈیوینچر بھی ہے انہوں نے وہ کام کیا ہے اور ایک انہوں نے ایک حکمت عملی میں تھوڑی تبدیلی کی ہے اور ایک سرپرائز دیا ہے اور ایک ایسا کام ایسا کام کھال ہے کہ یہ فیڈرل گورمنٹ بھلے یہ کہے کہ ہم تحریر قد میں اعتماد لے آئیں گے یا پرویزدہ ہی نہیں چھوڑیں گے جو بھی ہے لیکن اگر آپ اس کو پولیٹیکل ڈائنیمکس کے حوالے سے دیکھیں تو یہ عمران خان صاحب نے بہت اچھی سیاسی چال چلی ہے اور اس مجھے کوئی گنجائش نظر نہیں آتی کہ میں اس کی کسی بھی حوالے سے اس کی مضامت کروں یا میں اس پر تنقید کروں کیونکہ اگر وہ اسلامات پر چڑھائی کا اعلان کرتے ایک لارڈ نورڈر کی سیچویشن کریٹ کرتے تو شاید پھر ہم کہتے یہ غلط ہے لیکن یہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک بہت جو ان کے پاس بیسٹ پوسیبل سلوشن تھا وہ انہوں نے وہ کام کیا ہے بٹ یہ ان کا لاسٹ کارڈ بھی ہے یہ ان کا آخری کارڈ ہے صحیح تو آپ کہہ رہے کہ اچھی سیاسی چال ہے حکومت کے لیے وفاقی حکومت کے لیے انیکسپیکٹڈ اور سپرائز تھا یہ اعلان